اس سالے سواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اپینین ہے لاکھوں لوگوں نے یوٹیو پہ میری ویڈیو دیکھی ہے مسئلہ نمبر سیوٹی فور آپ اس سالے سواب لکھیں یوٹیو پہ میری ویڈیو کھل جائے گی اس میں میں نے ساری چیزیں بتائیں ہیں گیارمی ہو ملاد ہو محرم کی نیاز ہو یا آپ کی رجب کے کنڈے ہو ان ساروں کے بارے میں ہے کہ یہ سب کی سب ایکٹیوٹیز دین میں خود سے داخل کی گئی ہیں ہم ان کو کفر و شرک والا معاملہ نہیں کہتے لیکن بدات تو ہیں اب رہ گئے مسئلہ کہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں جو کھانا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے کہ کھانے کو حرام کہنے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ پہلے اس کی حرمت ثابت کریں اس میں دو طریقے ہیں یا تو وہ چیز جو پکائی جاری ہے وہ حرام ہو وہ کھنزیر پناہ دیتا ہے تو حرام ہے یا چیز تو پاک تھی لیکن اس کے زباہ کے وقت زباہ کے وقت زبر کے ساتھ غیر اللہ کا نام لیا گیا وہ پھر بھی حرام ہو جائے گی تیسرا مسئلہ ہے تقرب والا تقرب میں اب دو طرح کی آپشن ہے ایک تقرب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کے عصال سواب کے لیے کر رہا حضرت حسین علیہ السلام کو سواب پہنچا ہے ایک میری طرف سے حدیعہ تو اس کے معاملے میں بھی ایساچ کوئی سختی والا معاملہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی تقرب یہ کر رہا ہے کہ یہ سالسواب ان کو پہنچے اور وہ میرے مشکل کشاہ ہیں اور اس کے بدلے میں یہ میری مسئیبت حل کر دیں گے تو وہ تو نیاز کے بغیر یہ عقیدہ شرکی ہے نیاز سے سیٹھتے رہ گئی عقیدہ ہی غلط ہے تو ہمارا تو موقع بھی ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی کھانے بھی نہیں کی جید لیاتا ہے مجھ سے پہلے بجھتیں کس کے نام کی ہے اگر وہ کہتا ہے اللہ کے نام کی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر وہ کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کی ہے تو اسے پہلے یہ بزرگ کے نام سے مراد ہے آپ کیا لے رہے ہیں کیا ان کی رضا کی خاطر ہے ان کے نام کا زبیہ ہے تو سرگی کوئی بھی نہیں آپ کو کہے گا کوئی جاہل کہہ دے تو کہہ دے وہ کہے کہا نہیں نہیں اللہ نے نہ دیا سواب پوچھا رہا ہے انہوں نے آچھا رہی پھر زیادہ وہم نکال لیں تو ہم پوچھ لیں کہ سواب پوچھا آکے کٹنا کہے جی بچوں یہ تسری واقعی کھانا نہیں کھانا تھے یہ کھانا کھانا تھے ایتھے تکی سوال دکھو زیادہ غلوب نہ کریں آپ کیونکہ غلوب کریں گے نا تو معاملات بگھنیں گے اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا صحیح بخاری میں ہے سیدہ آئیشہ نے نبیل اسلام سے پوچھا یہ کچھ نہیں مسلم ہے ہمیں نہیں پتا انہوں نے زبیہ صحیح کیا یا نہیں کیا تو یہ جب کوئی اس طرح کی گفت لے کے آتے ہیں ہم کیا کریں حلا آپ نے کہا کہ بلاؤ آپ یہ بھی کیسے دیتے تھے حلف دلواؤ یہ وہ وہم نکالا مسلمان کا زبیہ ہے نا تو حسن زن رکھو زیادہ نیٹی گریٹیس میں نہ پڑھو مسلمان کا زبیہ ہے نا اس کے پر آپ کو وہم نہیں کرنا چاہیے اگر وہ مسلمان ہے اب وہ اگلا مسئلہ شروع ہو جائے گا کہ وہ بھلوی ہے دیوبندی ہے اہل الدیس ہے شیعہ ہے اہل کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے تو اگر آپ ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں چلے اہل کتاب ہی مان لو یہود و نصارہ کی عورتوں سے تو آپ کا نکال جائز ہے صورت المائدہ کے پہلے رکوع کے تحت اور اسی رکوع میں آتا ہے کہ اہل کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے اگر وہ اللہ کے نام کے اوپر کیا ہو تو اگر یہود و نصارہ کا اللہ کے نام کا زبیہ حلال ہے تو جو آپ کے اپنے اہل کتاب ہیں قرآن کے فائنل تیسٹیمنٹ کے ماننے والے وہ تو اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ ٹیمپرڈ فارم میں مان رہے ہیں اور وہ اتنے ظالم ہیں کہ نبی علیہ السلام کو وہ دجال سمجھتے ہیں نعوذب اللہ ظاہر ہے پیغمبر نہیں مان رہے تو جب آپ کسی کو پیغمبر نہیں مان رہے جسے ہم غلامت قادیانی کو پیغمبر نہیں مانتے تو کیا سمجھتے ہیں دجال کس نے دجل کیا ہے جھوڑ بولا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا زبیہ بھی علال ہے اور جو آپ کے نبی کے عاشق ہیں جو محمد اور عالم محمد کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں سر ان کے اوپر آپ کا مسکم یودی ہونا سٹیٹس تو ان کو دے دیں